اسلام علیکم میرے ہولی سوسائٹی کے تمام ویورز میرا نام غلام اتزا ہے اور میں بھی ہولی سوسائٹی کا ایک ممبر ہوں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے میں آج آپ کو کچھ بتاؤں ہولی سوسائٹی کے بارے میں کہ ہمارے جو پلیٹ فارم ہے ہم نے یہ کیوں بنایا ہے تو ہولی سوسائٹی کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں ایک ٹاپک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے بیہیوئر موڈیفکیشن کا بیہیوئر موڈیفکیشن اور ہولی سوسائٹی کا کیا ریلیشن ہے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بیہیوئر موڈیفکیشن کیا ہوتا ہے تو یہ ایک سائیکلوجک کا ٹاپک ہے ایڈیوکیشنل سائیکلوجسٹ اسے استعمال کرتے ہیں ایڈیوکیشنل سائیکلوجی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو بیہیوئر موڈیفکیشن ہے یہ کسے کہتے ہیں بیہیوئر موڈیفکیشن کسی بھی پرٹیکولر رییکشن یا بیہیوئر کو انکریس یا ڈیکریس کرنے میں مدد دیتا ہے بیہیوئر موڈیفکیشن کا استعمال پورے دنیا میں کیا جاتا ہے تمام لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں بیہویئر موڈیفکیشن کا استعمال کر کے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک سرکس میں ایک آدمی ایک جانور کو اپنا فرمبردار بناتا ہے کیسے بناتا ہے وہ یہی بیہویئر موڈیفکیشن کی ٹیکنیک سے استعمال کرتا ہے ایک آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپنے پیٹ کو یا چاہے شیر ہوں چاہے توتہ ہوں یا کسی کوئی بھی جانور ہوں اس کو اپنا تابع دار بناتے ہیں بیہویئر موڈیفکیشن کے ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں اور ایک جو سرپسٹ ہے وہ اپنے پیشنٹ کی ہلک کو پروموٹ کرنے کے لئے بھی یہی بیہویئر موڈیفکیشن کی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں اور ایک بچے کو ایک بچے کے بیہویئر میں بھی آپ موڈیفکیشن لانا چاہتے ہیں سکول میں تو ٹیچر بھی اسی بیہویئر موڈیفکیشن کی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی بہت امپوٹن سے بھیهاویئر موڈیفکیشن کی تو آپ نے ہولیس بیہویئر موڈیفکیشن کی была جانس کی کچھ ٹیکنیک میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے پہلے آتے ہیں ہنцы رینفورسمنٹ، پانیشمنٹ اور اس کے بعد او جن اس طرح کی کچھ ٹیکنیک سے جس کا استعمال کر کے بیہویئر کو موڈیفائی کرتے ہیں موڈیفائی کرتے ہیں یعنی ہر انسان جیسے کہ کوئی ایک اچھا کام کرتا ہے یا آپ کو پہلا جو پہلی جو اس کی ٹیکنیک ہے رینفورسمنٹ کی کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کو سراہیں گے اس کی تعریف کریں گے تو اگلے دن وہ بندہ اس کا دل کرے گا کہ وہ اس طرح کا اور اچھا کام کرے اس کو کہتے ہیں بیہیلئر موٹیفیکیشن تو آپ نے ہولی سوسائیٹی کے جو پیچ پہ آپ نے ایک کوٹیشن دیکھا ہوگا وہاں پہ کوٹیشن دیا ہوگا ہے کہ give a man a fish and feed him for a day give a man fish and feed him for a day or teach a man to fish and feed him for life صحیح ہے آپ ایک بندے کو صرف مچھلی دیں گے ایک دو ایک دن اس مچھلی کو پکائے گا کھائے گا ختم اگر آپ ایک بندے کو کیا کر دیں مچھلی پکڑنا سکھائیں گے مچھلی کو پکڑنا سکھائیں گے تو وہ اس پیشے کا استعمال کرتے ہوئے اس ہنر کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی نوزمارہ زندگی میں بہترین آ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ہنر آیا ہے تو یہ ہے بیہیوئر موڈکیشن ابھی ہمارا جو بیہیوئر ہے اس کو ہمیں چینج کرنے کے ضرور ہے ہمارے انڈر ہمارے انڈر جو بیہیوئر سے وہ صحیح بیہیوئر نہیں ہیں ہم نے ایک چیز جو اپنے دادا سے اپنے انسیسٹر سے لی ہے وہ اسی کو کرتے جا رہے ہیں یہ اسی کو ابھی تک فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں ہمیں اپنے بیہیوئر کو موڈفائی کرنے کے ضرورت ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم لوگ اسے سرانے کی بجائے پلٹا اس پر نقطہ چینی کرتے ہیں وہاں سے اس میں خانیاں ہی کرتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو ہمارا مین مقصد جو اس پولی سوسائٹی کے فرم کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ بیہیوئر موڈفائی کریں ہم لوگوں کے درمینہ میں آوییرنس پلائیں گے اور ان کے بیہیوئر کو موڈفائی کرنے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور اپنی پارٹیسپیشن یتنی بنائیں گے اور ہمیں انکریش کریں گے اگر آپ سشکر نہیں سکتے تو کیا کم از کم انکریش کر سکتے انکریش کرتے رہے ہمیں اور انشاءاللہ ہمارا پس پولی فرم کو آجے کر لے دیں گے موسیقی